اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نزاہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے اِنَّ السَّلَاطَ قَانَتْ عَلَى الْمُومِنِينَ قِتَابًا مَوْقُوتًا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری قسازی نمازیں مومنوں پر ایمان لانے والوں پر لکھی گئی ہیں یعنی فرض کی گئی ہیں کہاں قِتَابًا مَوْقُوتًا وقت پر تو ہر نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا گیا ہے یہ حکمِ قُدَابًا دیئے اور نمازیں نمازیں پنجگانہ ہیں اور جب شبہ محراج کے موقع پر یہ پنجگانہ نماز پرس کی گئی تھی تو اگلے دن حضرت جبرائیل نے آ کر ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائی تھی اور پھر اس سے اگلے دن آخر وقت میں پڑھائی تھی اور اسے ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہر نماز کا بتا دیا کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری حیاتِ طیبہ اسی جو ڈسکرائیڈ ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہر نماز کا تھا اس ہی کے اندر نماز پڑھتے رہے اس کے بعد اگر نماز ادا ہوگی تو وہ قضا ہوگی اور اس سے پہلے اگر ادا ہوگی تو وہ نماز وہ نماز نہیں ہوگی وہ پشلی نماز کا وقت ہوگا تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے نماز کو اس کے وقت ہی پر ادا کیا جائے گا نہ وہ اس سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے اور اگر بعد میں ادا کی گئی تو قضا ہوگی تو جمع کرنے کا تصور تو صرف سفر میں موجود ہے جیسے زخر کو اور اثر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے تو جمع بین و سلاتین تو صرف قصر نماز یعنی سفر کی حالت میں اس کا تصور ہے نورمل حالت میں عشاء اور مغرب کو جمع کر کے پڑھنے کا کوئی تصور اور کوئی جواز حیاتِ طیبہ سے موجود نہیں ہے حال بتا یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی نماز کو آخر وقت میں اور پھر دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے تو پھر وہ نسبتاً قریب ہو جائیں گی لیکن بہرحال پڑھی اپنے درست وقت پر ہی جائیں گی ان کو جمع سوری کہا جاتا ہے لیکن اس میں بھی دونوں نمازیں اپنی اصل وقت میں ہی ادا کی جاتی ہیں تو نمازوں کو جمع کرنے کا بہر قیف نورمل حالت میں کوئی تصور موجود نہیں ہے موسیقی موسیقی